لا الہ الا اللہ بوہے بوہے تو منگ نام بری کا لے بری چیز نے کوئی سوال ورگی جگتے نے کریم ذات ایسی رب رحمان رحیم ورگی دیاں پتر والیو ایت دسو کوئی آل ہے آل رسول ورگی قدوسی صدیاں بیٹ گئیانے قدوسی صدیاں بیٹ گئیانے سنینی ازان بلال ورگی اب میں جنابکاری مذہر اقبال صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوتیں خطاب دیتا ہوں خطیب زشان عظیم مذہبی سکالر نکتہ دان خطیب پروفیسر علامہ عبدالرزاق صاحب ساجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ الصمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قُولِ احباب زیغہ قار سامعین و سامعات اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اللہ کے دیئے ہوئے وقت میں سے وقت نکال کے کتاب و سنت کانفرنس کے سٹیج سے کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں الہ العالمین ہمارے اس وقت کو ہمارے حق میں کرے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کر پائے ہیں وہ اسے ہمارے نامہ عامال میں لکھے اور قبولیت کے شرف سے نوازے اور جو کمی بیشیاں ہیں انسانی اور بشری تقاظوں کے تحت میرا رب انہیں معاف فرمائے اور پھر جو اپنی ذات میں اور اپنے کردار میں ادھورا پن ہے مالک اس کو پورا کرنے کی ہمت دے حضرات مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس حوالے سے اپنے محدود وقت میں چار پانچ چیزیں سب سے پہلے خود کو نصیحت کرنی ہے اور پھر آپ احباب کے نام دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر سب سے قیمتی چیز جو آپ کو اور مجھے ملی ہے وہ وقت ہے اس وقت کو اپنے حق میں کر لیں تو آنے والا وقت جو اللہ محدود ہے عبدی دائمی اور مستقل لمبی زندگی ہے اللہ تعالیٰ وہ زندگی بندے کے حق میں کر دیتے ہیں یہ وقت اللہ عطا سب کو کرتا ہے مگر قدر اور قیمت کوئی کوئی کرتا ہے اور سمجھتا ہے حق کوئی ادا کرتا ہے مالک فرماتے ہیں وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ وقت کی قسم زمانے کی قسم تاریخ شاہد پہلے انسان سے لے کے آج تلق جتنے لوگ چلے گئے ان کی زندگی گواہ جو زندہ موجود ہیں ان کی زندگی دلیل ہے کہ انسانوں نے جب وقت کو زائے کیا ہے تو وقت نے پھر انہیں برباد کر دیا بھائیوں جو گزر گیا سو گزر گیا اس کے لیے آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی ایسا میزان نہیں ہے کہ ہم چیک کر کے بتا سکیں کہ میرے کتنے سال ہیں اور سال میں کتنے مہینیں اور مہینوں میں کتنے دن ہیں اور دنوں میں کتنے گھنٹے اور گھڑیاں ہیں جو میں نے زائے کیے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں دیہات میں ہو یا شہر میں ایک چھوٹا سا کام کیجئے اپنی نیت کی تجدید فرمائیے اخلاص کے ساتھ مخلص ہوکے اپنے گزرے ہوئے وقت کی اپنے رب سے معافی مانگیے اگر کوئی غیر مسلم ہے اسلام کی طرف بڑے اسلام میں یہ خوبی ہے کہ بندے کی ساری زندگی کفر پہ گزری ہو نفاق پہ گزری ہو لیکن انسان مخلص ہو کے کلمہ پڑھ لے اسلام کو قبول کر لے میرا رب اس کی زندگی کے پچھلے تمام ترلمہات کو ایک ایک پل کو ایک ایک گھڑی کو جو گناہوں میں گزری ہے نافرمانیوں میں گزری ہے اللہ تعالی اسے نہ صرف معافی عطا کرتے ہیں بلکہ اس کی پچھلی گھڑیاں پچھلے پل نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اگر سبھی مسلمان ہیں اور پھر لا اوبالی میں وقت گزرا ہے تو آپ کے لئے سچے دل سے توبہ آجزی اور ان کے ساری اللہ کی طرف رجوع اور انعابت جلوت اور خلوت کی زندگی پہ نظر سانی جو بھی ہوا ہے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے بندہ یہ کہہ دے اور اگر کہنے کی ہمت نہیں ہے وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَازَتْ اَيْنَا ایک بندہ تنہائی میں جاکے کمرے میں بیٹھ کے کونے کھڑڑے میں لگ کے آنسو بہا دے اپنے ماضی کے اوپر کہ اللہ جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا وقت برباد ہو گیا زندگی گزر گئی یہ ایک بہا ہوا آنسو انسان کی توبہ کے لئے کافی ہے اور اللہ تعالی اس سچی توبہ کو قبول فرما کے ماضی کے گناہوں کو صرف صاف نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے آپ کا وہ وقت جو ضائع ہوا تھا اسے قیمتی بنا دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب مل کے اصحاب ایمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے مومن اور مسلم پڑے لکھے اور انپڑ بڑے اور چھوٹے مرد اور عورتیں ہمارا وقت ہمارے ہاتھوں سے بہت زیادہ ضائع ہوا ہے تو اس مقصد کے لئے آغاز کیجئے توبہ سے اور توبہ کیا ہوتی ہے انسان سچے دل سے اقرار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اپنے جرم کی اوپر اسرار نہ کرے دوبارہ دہرائے نہیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس پہ شرمندہ ہو جو وقت برباد ہوا ہے اس پہ ندامت ہو اکڑے نہیں سینہ زوری نہیں اور میں نے جو کیا وہ ٹھیک ہے اس کی بجائے کہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں میں اقرار کرتا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میرے جو بھی گناہ ہیں اللہ تو جانتا ہے میں معافی مانگتا ہوں اور ویسی معافی نہیں اور ویسی توبہ نہیں کہ صبح اٹھے قوالی لگا لی توبہ میری توبہ اور بعد میں وہی یہ سو دفعہ میں توبہ کی تھی دو سو باری پنی یہ والی توبہ نہیں اللہ توبہ کے لفظ کانوں کو ہاتھ لگا کے پھر غیبت پھر جرم پھر گناہ نہیں اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ الہ العالمین توفیق دے میں نے آج تک جتنے جھوٹ بولے جو جرم کیے ہیں جو گناہ کیے ہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا دنیا سے مخفی ہیں تجھ سے کچھ نہیں چھپا اللہ میرے جملہ گناہ معاف کرتا ہے اور اگر کسی بندے کا حق ہے حقوق العباد میں سے تو اسے ابھی دنیا میں لوٹا دے میرے محبوب نے بیماری کے ایام میں ایک خطبہ دیا اور یہ خطبہ آپ علیہ السلام نے تب دیا جب سب کے جو جو چیزیں تھی ان کو دے چکے تھے بانٹ چکے تھے اور پھر کہا کہ کسی کا میں نے مال دینا ہو حق دینا ہو کسی پہ زیادتی ہوئی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے کل قیامت کے دن بدلہ دینا ممکن نہیں ہوگا بھائیو اس لئے اپنے دل میں اللہ کا ڈھر اللہ کا خوف اللہ کا تقویہ للہیت پیدا کر کے اگر اللہ نے دین سے نوازا ہے تو ہمارے اندر اکثر اکڑا جاتی ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے میرا عقیدہ صحیح ہے میں توہید کہاں ملوں آپ کو پتا ہونا چاہیے صحیح عقیدے کے باوجود بھی اگر توبہ کی طرف مائل نہیں ہیں اور دماغ میں یہ سوچ آگئی کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں باقی سب گھٹیا ہیں تو یہ سوچ تکبر کی علامت ہے اور تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا لہٰذا آجزی کر کے ڈر کر کے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اگر توہید کی نعمت بھی ہے تو اسے بھی رب سے جوڑ کے بیان کیا جائے کہ اللہ کا شکر ہے مالک کا احسان ہے کہ اس نے مجھے صاف عقیدہ دیا ہے توہید سے نوازا ہے شرک سے محفوظ رکھا ہے تو توبہ کو لازم کریں میرے محبوب کی عادت تھی دن میں ستر بار سے زیادہ یا سو بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے یہ استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس حوالے سے بھی ہے تنہائی میں گرے بان میں جھانکنے کے اعتبار سے بھی ہے اپنی جن غلطیوں کا پتہ ہے ان پہ شرمندگی بھی ہے تو یہ جب مومن بندہ اللہ کے سامنے آجزی کرتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے یہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے تنمزی کی صحیح حدیث رسول اللہ سلم فرماتے ہیں رب کو حیاء آتی ہے کہ بندے کا ہاتھ خالی موڑ دے اللہ خالی نہیں موڑ دے اور دوسری چیز وقت انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا علمائے کرام سے آپ نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ سنا ہے کہ آپ اپنے عقیدے بہترین سے بہترین بنائیں لیکن پہلے نیت نیت کیا ہونی چاہیے خلوص نیت کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا چاہتا ہوں آپ کی نیت میں رب کو راضی کرنا ہو آپ کو بڑے سارے لوگ یہ دھوکہ دیں گے کہ عبادت یا عمل یا عقیدہ لالچ کے اعتبار پہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم جنت کے لئے عمل کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اسلام لاتے ہیں یہ تو لالچ ہے بھائیو ہاں یہ لالچ یہ تڑپ یہ حرس یہ خود اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں دماغ میں ڈالا ہے اور کتاب و سنت نے اسی پہ ہماری تربیت کی ہے یہ ہونا چاہیے وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ سب سے بڑی چیز بڑا ٹارگٹ جو مومن کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ آپ نے جو بھی کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لئے کریں پھر مزا آئے گا رَزِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَةِ آپ رب کو راضی کرنے کے لئے روزہ رکھیں عبادت کریں قیام رکو سجود کریں لیکن نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے آپ صدقہ کریں رب راضی ہو جائے مسجد کو دیں مدرسے کو دیں رب راضی ہو جائے غریب کی مدد کریں تو رب راضی ہو جائے یہ جو سٹیٹس بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں یہ کر رہا ہوں میں ایسے کر رہا ہوں تو یہ دکھاوا ہے یہ نمود ہے یہ نمائش ہے اور یہ رب کو پسند نہیں ہے دکھاوا نمود اور نمائش اور ریا یہ انسان کے کیے ہوئے عامال برباد کر کے رکھیں اپنے عامال اللہ کے لئے خاص کریں مقصد رب کو راضی کرنا ہو ماں باپ کی خدمت ہے تو رب کو راضی کرنے کے لئے استاذ کی عزت ہے تو رب کو راضی کرنے کے لئے مسجد کی صفائی کی ہے تو رب کو راضی کرنے کے لئے کسی کی خدمت کی ہے تو رب کو راضی کرنے کے لئے کسی کا تعاون کیا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لئے جو نیت ہے اسی کے اوپر دار و مدار ہے آپ کے عامال کی قبولیت کا اگر نیت اچھی ہے تو میرا رب چھوٹے عمل کو بھی بڑا کر دیتا ہے دیکھئے نا وہ خجور کا ایک ٹکڑا دیتا ہے اللہ کے رستے میں اور اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے جہنم کے درمیان ڈھال بنا دیتے ہیں اور ایک آدمی ساری زندگی جمع پونجی خرچ کرتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو بیواؤں کو یتیموں کو دیتا ہے مگر اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے تو فرق کس چیز کا ہے کہ اس نے جو کیا تھا ریا اور دکھاوے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تجھے مل گیا وہ تجھے دے دیا گیا فقد کیل لوگوں نے تیری سخاوت کی بات کر دی ہے چرچے ہو گئے شورت ہو گئی تشعیر ہو گئی لیکن اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں اگر عمل کی باقیات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اللہ کے ہاں وہ خود کو منوا سکے اور صلاحیت میں پہلی چیز اخلاص ہے اللہ کے لیے کام اللہ کے لیے کام میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقیدہ توحید کے مالک ہوں ماشاءاللہ اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں عقیدہ توحید بڑی خوبصورتی سے آپ کو سمجھایا پڑھایا اور بچپن سے پڑھتے چلے آرہے ہیں لیکن عقیدہ توحید میں سب سے پہلے تجرید ضروری ہے تجرید لفظ یاد کرنا ہے تو کر لیں سمجھنا ہے تو دل سے سمجھیں تجرید آپ نے سب جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ ان کو سائیڈ پہ کر دینا ہے کسی کا جتنا مرضی بڑا مرتبہ ہو مقام ہو عزت ہو عبرو ہو اس کی شان ہو رفت ہو بلندی ہو مگر لا الہہ یہ تجرید ہے سب سائیڈ پہ کوئی اور نہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری آنکھوں کے کٹ لگانے والا وہ کوئی اور نہیں تھا آپ کو کوئی کہے فلان جو ہے وہ بزرگ آپ کہیں بزرگوں کی بزرگی کو سلام مگر میرا رب ربوبیت میں میری ضرورتوں کو پورا کرنے میں میری مشکل کشائی اور حاجت روائی میں رب کی ذات کے علاوہ دس جہانوں میں میرا کوئی اور نہیں ہے نہ عالم ارواہ میں نہ وجود کو بنانے میں نہ آگ ہوا پانی مٹی کے انتخاب میں نہ باپ کی پشت میں اور نہ ماں کی سینے کی ہڈیوں میں نہ ماں کے رحم میں اور نہ میرے وجود کے ڈھانچے کو بنانے میں اور نہ اس کے اندر جو ہے وہ روح کو چلانے میں اور نہ اس کی خوراک کا تعین کرنے میں دنیا کی کوئی اور ہستی نہیں تھی صرف اللہ تھا لہٰذا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ ملاؤں یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے بعد ہے تفرید جب آپ کا یہ ایمان ہو جائے گا اب آپ کی توحید ربوبیت اسماع صفات اور پھر علوہیت کام آئے گی کہ میں نے جب میرا مشکل کشا بھی وہ ہے حاجت روا بھی وہ ہے مجھے بنانے والا پالنے والا وہ ہے تو پھر میرے سر کو بھی اسی کے در پہ چھکنا چاہیے پھر قصد بھی اسی کا ارادہ بھی اسی کا طلب بھی اسی کی ڈیمانڈ بھی اسی کی جب جب پورا دن چوبیس گھنٹے آپ کو جب بھی کوئی مشکل آئے ہے اپنے رب کو پکارے اپنے اللہ کو پکارے اللہ سننے والا ہے وحد اولا شریک ہے وہ کالی سیاہ رات میں کالی سیاہ چونٹی کی جو ایک غار کے اندر ہو اور وہاں چل رہی ہو آندھی اور طوفان ہو اللہ اس کے قدموں کی چاپ عرش برین پہ سنتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہے حضرات جس دن آپ کو یہ چیز مل گئی یہ مسلکوں کی جنگ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے سنیوں کا نہیں یہ دیوبندیوں کا ہونا چاہیے یہ شیعہ کا نہیں دنیا میں جو بھی آدم کا بیٹا ہے اور ہوا کا بیٹا ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹی ہے اور سیدہ ہوا کی بیٹی ہے یہ عقیدہ اس کا ہونا چاہیے اگر وہ مرنے کے بعد قبر میں آرام چاہتی ہے عورت اور آرام چاہتا ہے مرد تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہر چیز کے بغیر گزارہ ہے مگر اس کے بغیر گزارہ نہیں کیونکہ پہلا سوال یہ ہونا ہے من ربک اور ذہن میں رہی یہ کوئی ابجیکٹیو نہیں ہے میرے بھائی جو پلر کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ تھوڑا ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں حضرات رسول کریم علیہ السلام نے آج میرے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں کسی کا میڈ ہو رہا ہے کسی کا نومبر ٹیسٹ ہو رہا ہے کسی کا کوئی ہو رہا ہے لگے ہوئے ہیں بیچارے گیس پوچھتے ہیں سر یہ بتا دیں وہ بتا دیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا لیکن عجیب اپجیکٹیو ہے کہ پوری زندگی سے لکھنا پڑتا ہے مر رب بگاڑ ہے معاشرے میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کبر میں جائیں گے کوئی پوچھے گا تیرا رب کونے ہم جلدی سے کہہ دیں گے اللہ یہ بھی کوئی مشکل ہے نہیں میرے بھائی یہ کردار سے لکھنا پڑتا ہے میرا محلہ وہاں شریف پورا ایک عورت وہ ایک دن باہر شاپر پکڑے ہاتھ میں جا رہی تو میں نے کہا مان جی سعودے کتھو لیں دے جائے کہیں دے پوتھ ماں جے کھلوں میں کہے مان جی تو اسی میٹرو تو لے لیا کرو کہیں دی او کی بلا ہوں دی ہے او کی چیز ہے میں کہے جی ایک چھا تھلے ساری ماشاءاللہ بہت وڈیاں ہوتھے دکانہ ہوں دییاں اب پہ جڑی شاہ دے لکرے چکو کہیں دی پوتھ میری جانے جوتی میری جانے میں انہوں کی پتہ میٹرو کی ہوں دی وہ عورت جب گئی نہیں وہاں پہنچی نہیں اسے دیکھا نہیں اس کو جانا نہیں آپ لاکھ دنیا چاند پہ پہنچ جائیں معلومات ہوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہو آپ اس کو تصویر جو ہے وہ دکھائیں لیکن وہ جہاں جا رہی ہے نام اسی کا لے گی نا اوے لوگوں جب مشکل میں نام رب کا لیا ہی نہیں رب کے در پہ آیا نہیں زندگی میں کبھی پکارا نہیں عقیتہ توحید کو دامن میں لیا نہیں گیرا تو اللہ کا نام نہیں لیا اٹھا تو رب کا نام نہیں لیا واش روم میں گیا تو اسے یاد نہیں باہر نکلا تو اس کو پتا نہیں وضو کیا تو اس نے تب بھی نہیں بلکہ کبھی وضو کیا ہو تو پھر ہی پتا ہو تو قبر میں جا کے جب پوچھا جائے گا تیری مشکل کشائی کرنے والا کون تھا تو یہ اللہ بولے گا میں بورے والا سے آ رہا تھا کھدر والا کے قریب ہمارا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا میں تقریبا لگ بھگی کس لوگ تھے گاڑی میں تو میں حیران تھا کہ سوائے میرے جب اچانک گاڑی لگی ہے تو زیادہ لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ تھا یا علی یعنی جو مشکل میں بندہ پکارتا ہے عام روٹین میں اختیار کرتا ہے اسی کا نام آتا ہے کسی نے غازی عباس بولا کسی نے جھولے لال کسی نے کچھ بولا اللہ کا نام لینے والے جب دنیا میں نہیں لے سکے جب فرشتے سامنے ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا مر ربک جب تجھے اولاد نہیں ملتی تھی تو کس کو بکارتا تھا مشکل پڑتی تھی تو کس کا نام لیتا تھا یا وہاں پہ یہ کہہ گا اللہ جس کا نام لے گا وہاں وہ چلنا نہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ بول کون تیرے مشکل کشاہ تھا اور پھر اس نے بیچارے نے یہی کہنا ہے ہا ہا لا عدری ہائے افسوس مجھے نہیں پتا اور وہاں معافی نہیں ہے گرزیں پڑ نہیں ہے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم آپ کے خیرخواں ہیں انسانیت کے خیرخواں ہیں ہماری دعوت صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے ایک گاؤں یا ایک پنڈ یا ایک شہر کے لیے نہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے قبر میں جانے سے پہلے پہلے موت کے آنے سے پہلے پہلے جب لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ یا لوگ آواز دے کلمہ شہادت اس سے پہلے ضروری ہے اصلاح کرنی ہے معاشرے کی تو اپنی آخرت کی فکر کرو یہ چیزیں بنیادی ہیں ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے توحید کے بعد متصل جو اہم ترین چیز ہے اور معاشرے میں بگاڑ ہے کہ یہ بچارے مکان تو نقشے پہ بناتے ہیں بال نقشہ دے کے کٹواتے ہیں اور اپنی شلوار کمیز ناپ اور ماپ دے کے اسلواتے ہیں جوتے کا یہ ناپ اور ماپ رکھتے ہیں یہ مختلف ڈیزائن ذہنوں میں رکھ کے آئیڈیال بنا کے وہ چیزیں محل بناتے ہیں اپنے گھروں کا لینڈر ویسے کٹواتے ہیں یہ نیچے اپنے فرنیچر اپنی سوچ کے مطابق آئیڈیال استعمال کرتے ہیں لیکن بچارہ دین واحد ایسی چیز ہے کہ جس سے مل جائے جہاں سے مل جائے جیسا مل جائے جو اچھا لگا جو دل کو بھاگیا جو من کو بھاگیا جو نظروں کو خیرہ کر گیا جو زہری حسن دل میں سما گیا اسی کے اوپر جو ہے وہ دل آ گیا للچا کے اس کو اپنا کے دین کہہ دیا لوگو دین صرف وہ ہے جو آسمان سے رب نے اتارا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اسے ہم تک پہنچایا ہے اور کر کے دکھایا ہے اور وہ میرے محبوب کی سنت ہے وہ طریقت ہے وہ شریعت ہے ساری دنیا ایک طرف اگر آپ کی عملی زندگی میں محمد الرسول سلم کی سنت نہیں ہے سمجھی آپ دھوکے میں بگاڑ سے ہی ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا میں نے گاڑی کے پلگ نکالے تو بیٹے کو دے دی میں نے کہا جائے بائیک میں ڈلوالو لے کے گیا تو کہنے لگا بابا مستری کہہ رہا ہے یہ نہیں ڈلنا ہے میں نے کہا بیٹا وہ بھی پلگ یہ بھی پلگ یہ ہے بھی گاڑی کا کام بھی زیادہ کرتا ہے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا بابا کیا ہو گیا ہے کیسے سمجھاؤں یہ گاڑی میں لگ سکتا ہے بائیک میں نہیں لگنا اس نے بھی کہا ہے یہ ویسے بھی سائز کا فرق ہے اگر اتنے سائز کا فرق ہو ایک مشینری میں دوسرا پرزہ فٹ نہیں آتا تیری عبادت کیام رکوع سجود رفل یدین ہاتھ باندھنے تیری زندگی ترز بندگی تیری خوشی تیری غمی لین دین تعلقات ان کا سائز جو مرضی ہو وہ سب چل جائے گا اور لوگوں کبھی نہیں صرف وہ چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا ہے جو آپ نے پیمانہ دیا ہے لہٰذا اگر ابھی تک میرے محبوب کی سنت سے پیار نہیں ہوا دل میں اہمیت نہیں بنی آنکھوں میں اس کی ابھی قدر نہیں سمائی ابھی تک اس کا احترام نہیں جان پائے لاکھ مرحبہ مرحبہ حضور کی آمد مرحبہ کہتے رہے ہو محبت اپنی جگہ لیکن محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ کی ہر سنت کو مرحبہ کہیے آپ کی ہر سنت کو مرحبہ کہیے کسی چیز کو حکیر مت جانی ہے جو ماں باپ وراست میں چھوڑ کے جائے میں نے دیکھا ہے بچے چھوٹی چھوٹی چیز یہ امی کی نشانی ہے یہ اببو کی نشانی ہے محبوب جو بھی دیکھے گئے ہیں یہ جو ذہن بن گیا ہے مرضی کا لے لیں سنتیں چھوڑ سکتے ہیں فرض پڑھ لو دوکھا ہے سنتیں جو میرے محبوب نے پڑھی ہیں ویسے پڑھئے جہاں پڑھی ہیں وہاں پڑھئے مسجد میں فرائز پڑھے ہیں فرض پڑھئے نوافل گھر میں ادا کیجئے سنتیں گھر میں پڑھئے جو محبوب نے جس طریقے سے پڑھی ہیں ویسے ادا کیجئے سنت کی دل میں اہمیت رکھئے معاملہ داڑی کہو لباس کہو ہجامت کہو معاملہ شلوار کہو ٹکنوں سے اوپر یا نیچے کہو معاملہ تہبند کہو یا پگڑی کہو معاملہ کھانے پینے یا لکمے دائیں بائیں ہاتھ کہو جو بھی ہے سیکھئے جو آپ کی فیلڈ ہے جو آپ کا شعبہ ہے اتنا علم ضرور جانی ہے کہ مجھے کیا ضروری ہے جو سنت ہے لینا ہے طالب العلم فریضت على کل مسلم صرف قرآن مجید ناظرہ پڑھ لینا حفظ کر لینا یاد کر لینا یہ بھی بڑا اہم ہے مگر رٹہ لگا کے بعد میں پتہ ہی نہ ہو کہ میری زندگی میرا شعبہ میری کاروبار میرا خرید و فروخت کا سلسلہ اور جو میری منڈی میرا بازار میری دکان اس کے فرائز کیا ہیں مجھے کم مز کم پتہ ہونا چاہیے اگر میں تاجر ہوں تو دو بیسک چیزیں مجھے سچائی کے ساتھ بات کرنی ہے اور مجھے امانت داری کے ساتھ سودا بیچنا ہے مجھے اس کے فرائز کا پتہ ہو جن چیزوں سے منع گیا گیا اس کا علم ہو پھر جا کر کے معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اب آئیے الحمدللہ وقت کی قدر بھی دل میں آگئی نیت بھی خالص ہو گئی اور شرق سے بھی بچ گئے توحید بھی مل گئی سنت بھی مل گئی سنت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ بدعات کو سلام نہیں کہہ دیتے یاد رکھیے جب بدت آتی ہے سنت اتنی غیرت مند ہے وہ جگہ ہی چھوڑ دیتی ہے سنت اتنی غیرت مند ہے وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے میں نے ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں تو بڑے سارے گواہ موجود ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ہی جب وہ قبول ہوتا ہے مگر کبھی کبھی نہ طلاق کی عجیب نوبت آتی ہے عورت کہتی ہے میں نے اس کے گھر میں نہیں رہنا پوچھتے ہیں بھئی تیری شادی ہوئی ہے تُو کیوں نہیں رہتی تیرا نکاح ہوا ہے حق مار دیا گیا ہے تُو نے کیوں نہیں رہنا جواب آتا ہے کہ اس کی جس کے ساتھ علیکس علیک ہے اسے رکھ لے مجھے نہیں رہنا جو حق پہ بیوی ہوتی ہے وہ غیرت مند ہوتی ہے جورت مند ہوتی ہے اپنا گھر بار بسا ہوا چھوڑ جاتی ہے کیوں جب کوئی غیر قانونی چیز آئے قانون گوارہ نہیں کرتا لوگوں میرے نبی کی سنت کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں وہ آپ کے پاس پڑی رہے گی سنت غیرت مند ہے جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے بدت کا فروغ ہوتا جاتا ہے سنت اپنا دامن سمیٹ دی جاتی ہے آپ چیک کریں اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں ہمارے گھروں میں کتنی سنتیں تھی اور صحی تھی پیور تھی صافی تھی جب سے لوگوں نے بدعات کو رواج دیا ہے سنتیں سمٹ کر کے کہاں چلی گئی ہیں یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے لہٰذا بدعات کو خرافات کو رسومات کو ذاتی پسند نہ پسند کو حسن اور جمال کو ان کو سلام کہیے معاشرہ ٹھیک ہوگا جب بھی علاج ہونا ہے سنت کے ساتھ ہونا ہے جیسا کہ امام مالک نے کہا تھا جس طریقے سے پہلی امت کے اوائل کی اصلاح کی گئی تھی قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ توحید کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ آیات اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کی جو ہے وہ عملی زندگی کے ساتھ کردار اور گفتار کے ساتھ حدیث اور تقریر کے ساتھ آج بھی اگر امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو وہ سب کرنا پڑے گا حضرات اس کے بعد اپنی عبادات پہ نظر سانی کریں اپنی عبادتوں کو دیکھیں لوگ ان کو چھوڑ دیں وہ کیا کرتے ہیں فلان نیت کر رہا ہے فلان نہیں کر رہا فلان ایسے کہتا ہے فلان قدم ایسے رکھتا ہے فلان وضو ایسے کرتا ہے سب سے پہلے اپنی اذان پہ توجہ دیں اگر آپ کی اذان مکہ والی ہے اپنی اقامت بھی مکہ والی کہیں جیسا کہ سیدن ابو محضورہ نے ترجیح کے ساتھ دوری اذان کہی اقامت بھی دوری کہی تمہارے نبی کی تقریری سنت اور اگر مدینے والی اذان ہے حضرت بلال یا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم والی تو پھر اکاری اذان ہے تو اقامت بھی اکاری ہے اسے انا کا مسئلہ نہ بنائیں آپ نے اس کے شروع میں آپ کے صحابہ نے کوئی لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیے حالانکہ محبوب سامنے تھے درود کے زیادہ حق دار تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے شروع میں درود نہیں پڑا جب اذان کہلی ہے تو پھر محبوب کے لیے وسیلے کی دعا اللہم رب حاضر دعوت تاما اس کو ویسے پڑھئے جیسے محبوب نے پڑھا تب پڑھئے جب آپ نے اپنے سامنے پڑھتے ہوئے سنا اور اس کی تصدیق فرمائی اور پھر درود ابراہیمی پھڑے ختم ہو جائیں گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے پیور سنت آپ کے دامن میں ہوگی اور پھر اس کے بعد میرے محبوب نے نماز کے لیے نیت نہیں حالانکہ وہ نبی جس نے نیت کے اوپر عامال کا دار و مدار قرار دیا ہے انہوں نے نماز سے پہلے لفظوں میں نیت نہیں کی اپنی عبادات کو درست کیجئے قیام رکوع سجود یہ تو سب ہی کر رہے ہیں مگر مسجد نبوی میں ایک صحابی کو محبوب نے تین دفعہ موڑا ہے بگاڑ تھا تو موڑا ہے اصلا کی کے نہیں کی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چلیں میرا ساتھی ہے میں نبی ہوں یہ صحابی ہے جینون مسجد نبوی میں ہے ابھی ہیستہ ہیستہ سیکھ جائے گا ابھی نیا نیا ہے کوئی بات نہیں آپ نے تین دفعہ موڑا ہے ارجی فصلی فینک لم تسلی میرے صحابی جا پھر نماز پڑ تُو نے نماز پڑی نہیں ہے کیا آپ اور میں اپنے وضو کو خود کہیں گے کہ دو بار کر کے کہ تُو نے صحیح نہیں کیا ہم دوسرے کو کہیں تو ہمیں جواب ملے گا جناب آپ اپنی پڑھیں میری فکر چھوڑیں ایسے نہیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی صحابی نے اصلاح کو قبول کیا سینے سے لگایا تین دفعہ پڑھ کے لوٹا آپ نے پھر کہا جا پڑھ تُو نے نہیں پڑھی کہنے لگا محبوب پھر مجھے جو غلطی ہے مجھے وہ بتا دے انا کو ختم کریں اور محبت کے ساتھ سیکھنا شروع کریں میں آج ہی ایک نوجوان کو مل کے آیا ہوں جس نے شادی کے بعد حفظ کرنا شروع کی ہے ہم تو اکثر جو ہے نا شادی سے پہلے کیا ہوا شادی کے بعد بھول جاتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یار تجھے شرم نہیں آئی کہ شادی کے بعد قرآن سیکھ رہا ہے کہندہ جی دو دفعہ آئی سی پھر میں دے موں تو دو چار چندہ مار گیا تو میں مر گئی اس تو بعد میں یاد کرنے ہیں تیرمہ سپا رہا ہے میرا ماشا تو کبھی گھبرائیں نہیں شرمائیں نہیں غلطی غلطی ہے اور میں مثال دے کے سمجھا دوں اگر اللہ نہ کرے بندہ کسے ٹیم غلطی نال شلوار پوٹھی پا آوے لیٹ گئی ہوئے کروں پتہ نہ لگا ہوئے اچانک مسیتے آیا ہوئے لیٹ آگئی ہوئے کہ نال پیچھے بچے آنے ایک دو جن کو نہیں مار کے آکھیا ہوئے تائے انہیں ستھن پوٹھی پا آئی ہے تائے انہیں نے سون لیا ہوئے یا رکوچ جاندیا نجر پہ گئی ہوئے ہیں تو نمے نمے ہوگے جا کے صدی کرو گے یا کہو گے شلوار میری کیوں ڈر ہے کہ لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے اگر دنیا کے معاملے میں ڈرتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے ارے زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے قبر پہ جا کے انہ للہ و انہ علیہ راجعون ہی کہیں گے اگر زندگی غلطی میں گزر گئی اور اپنی اصلاح نہ کی لوگوں نے انہ للہ و انہ علیہ راجعون کہنا ہے اس سے پہلے پہلے رجوع کیجئے اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے صحیح کیجئے میرے محبوب نے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑی ہوتی بھی نہیں مت کہیں مولوی صاحب ساڑھی ہو گئی ہے ساڑھی ہو گئی ہے تسی پڑو اکڑے نہ اللہ کی قسمہ کرنے والوں کو جنت نہیں ملنی میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے میری ساری امت کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا کل امتی یدخلون الجنہ تم بھی کہہ دیا کرو میرے نبی کی ساری امت جنت میں جائے گی حسیت فیصلہ کیتا ہے نا جو ساڑھا مسئلہ کے انہیں جانا دوجہاں رہ جانا ہر مسئلہ کی یہی کہہ رہا ہے نہیں میرے نبی کی محبوب کی پیمبر کی حادی کی شفی کی شفیع المزنبین کی سیدنا حبیبونا شفیعونا کریمنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جنت میں جائے گی کون روکے گا کوئی نہیں روکنے والا اللہ کے بندہ خود اڑ نہ جائے جو اڑ گیا وہ مر گیا اللہ من ابا یہ ابا کون ہے اڑنے والا کون ہے اب بھی کون ہے کہا جس نے میری بات مان لی اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا گیا اس نے میری اطاعت کر لی اور جس نے انکار کر دیا میری نافرمانی کی وہ اڑ گیا جو اڑ گیا وہ مر گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا فیصلہ خود فرمائیے میرے محبوب علیہ السلام نے محبت کے ساتھ یہ ہاتھ اٹھائے تھے آپ کی مرضی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتی جب تک اندر ضمیر آپ کو نہیں جگاتا بھائیو چار چیزیں سب کی برابر ہوتی ہیں جو بھی انسان ہے کافر ہے یا مسلمان شیعہ ہے یا سنی وہبی ہے یا دیوبندی آگ ہوا پانی مٹی سے اور مساواتِ کلک من آدم و آدم و من تراب تم سب آدم کی اولاد و آدم مٹی سے ہیں آگ ہوا پانی سے خمیر بنا ہے اگر یہاں حکمرانی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی تو ادھر ضمیر ہوگا پھر یہ مطی ہوگا یہ فرما بردار ہوگا یہ نیکی کی طرف اچھائی کی طرف بھلائی کی طرف اور اگر یہاں حکمرانی شیطان کی ہوئی اور اس کے ساتھیوں کی ہوئی یا اپنی حوص کی اور من پرستی کی ہوئی تو پھر ضمیر مر جاتا ہے ضمیر کی جگہ شریر آتا ہے اور شریر ہمیشہ شرارتوں پہ اُبھارتا ہے اور میرے محبوب ہر خطبے میں کہتے تھے وَمِن شُرُورِيَنْفُسِنَا اللہ ہمارے نفسوں کا جو شریر ہے اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنا لہٰذا ضروری ہے عبادات کو روزے کو روزے کے سائز کو روزے کی نیت کو وَبِسَوْمِ غَدِنْنَوَئِتُو مِن شَهْرِ رَمَزَان جملے بڑے اچھے ہوں گے مگر مصطفیٰ سے نہیں ملے سورج غروب ہوا ہے افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے ساری دنیا احتیاط کا بولے تیرے مند کے اندر ہونا چاہئے میرے مصطفیٰ نے سورج کے غروب ہوتے روزہ کھولا ہے آپ سے بڑھ کے احتیاط کرنے والا کوئی اور نہیں ہے لہٰذا مجھے اسی ٹائم پہ کھولنا ہے حضرات اسی طرح زکاة ہے اسی طرح حج ہے جو مرضی دنیا کرتی پھرے آپ وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا اور آخری چیز اپنے معاملات معاملات بس اوقات ہم نمازیں بھی بڑی لمبی پڑھ لیتے ہیں سجدیں بھی بڑے لمبے کر لیتے ہیں رکوع بھی بڑے خوبصورت کر لیتے ہیں ہم اللہ توبہ بھی بڑی کر لیتے ہیں ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں تصویح پہ تصویح پھیرتے ہیں لیکن دل جو سخت ہیں وہ کبھی نرم نہیں ہوا ہے اڈیاں پھٹیاں ہونے تو تیل لالیں دے لوشن لالیں دے ہونتے اڈیاں پھٹیاں لی سپیشل کریم ہون لگ بھئی او لے کے ہون دے دل پھٹے ہونتے کیل ہونے دل پھٹے ہونے ایک دوجہ تو دوری ہوئے باپ بیٹے کو بلا کے راضی نہیں بیٹا باپ کا نام لے کے راضی نہیں بھائی بھائی کا ذکر کر کے راضی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے راضی نہیں کھانا کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے رشتہ لینا دلانا تو بڑی دور کی بات ہے ایک دوسرے کی طرف موں کر کے بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے میرے سامنے ادھا نہ آنا لئی یہاں تک نفرتیں دل پھٹے ہوئے ہیں اس کی اصلاح کون کرے گا اس کی اصلاح کون کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تُقصر الکواریر دل نرم ہوتے ہیں ان کا خیار رکھا کریں ان کو توڑا نہ کریں اور شاعر نے کہا تھا آئی نہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں مگر ہم دل توڑنے کے بڑے ایکسپارٹ ہیں بڑے ماہر ہیں شہروں میں بھی بڑے ہیں لیکن جنہیں پندہ والے ماہر نے شہروں والے ہندے واسدہ روگی نہیں ایسی لگائیں گے ایسی چھوڑیں گے پوری نسلیں خانواتیں قبیلیں جانتے ہیں ہم کوئی ایک بات کر کے جائے کہاں ہم اس کے ماشاءاللہ پردادے نکردادے تک جا کر کے اس کا جو ہے نا وہ اسے ننگا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ انہوں میں ہوں اوہ تُو لینہ ہے جی تُو یاد کرے گا اللہ کے لئے دو کام کریں ایک اپنا ہاتھ روکیں دوسری زبان روکیں دل ٹوٹنے اور پھٹنے کم ہو جائیں رسول کریم علیہ السلام نے ایک صحابی نے بات پوچھی آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اپنی زبان باہر نکال کے ہاتھ سے پکڑی اور پھر کہا کفہ علیہ کا ہادہ اوہ میرے صحابی اس زبان کو روک کے رکھ صحابی کہہ بیٹھے اللہ کے رسول اللہ کیا جو ہم بولتے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی جو ہم بولتے ہیں اس کی بھی پکڑ ہوگی ہم تو سارا دن لطیفے سناتے ہیں یاوہ گوئی کرتے ہیں ماشاءاللہ اگر مسلمان ہیں تو سرداروں کے واقعے پنجابی ہیں تو پتھانوں کے لطیفے پتھان ہیں تو پنجابیوں کے لطیفے ایک دوسرے کے لطیفے جاتے تو رائیاں دے رائیاں تو جٹان دے ماشاءاللہ باقی قومہ دے بھی نال رلالو ایک دوسرے کے لطیفے بنا کے سارا دن گزار دیتے ہیں اور پھٹ لگا لگا کے چیر پھاڑ کے دوسرے کا دل دکھا کے تالیاں بجا کے ہس کے کہہ کے لگا کے مطمئن ہوتے ہیں کہ جناب بہت بڑا کام کیا ہے لوگوں نہیں جہاں دلوں پہ پھٹ آجائیں دوریاں آجائیں پھر وہ معاشرہ کبھی جڑتا نہیں ہے میرے محبوب نے دل میں نرمیاں پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نعمت احسان کے طور پہ اسے یاد کروایا ہے تو وہ یہ بھی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی محبوب علیہ السلام کو رب نے کہا اگر آپ سخت دل والے ہوتے دلوں میں دوریاں پیدا کرنے والے ہوتے یہ لوگ تیرے قریب نہ بیٹھتے اور آپ نے قریب کیسے کیا تھا دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا دشمنوں سے بھی تائح والوں کا بدلہ نہیں لیا مکہ والوں کا بدلہ نہیں لیا محبوب علیہ السلام کی جو جان لینے آیا تھا آپ نے تلوار پکڑ کے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا معاف کرنا درگزر کرنا اور یہ معافی کے دروازے کھولنا یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے انسان ہونے کے ناتے ہم سب غلطی کر بیٹھتے ہیں تو کسی سے غلطی ہو جائے تو حوصلہ کرنا سبر کرنا معاف کرنا اور پھر جو ہے یہ امید رکھنا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس کے لئے بہترین قیدہ کلیہ یہ ہے کہ آپ جیسے اپنی غلطیوں کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ ہم دوسریوں کے غلطیوں کے جج ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کے وکیل بن جاتے ہیں یا اُلٹ کہہ لیں جیسے بھی آپ کہنا چاہتے ہیں جب فیصلے آتے ہیں تو پھر فاصلوں کو جنم دیتے ہیں اگر اپنی وقالت کرتے ہو کہ نہیں یار یہ میرا ایسے وہ ایسے تو دوسرے کا بھی تھوڑا سوچ لیں جج مت بنیں تھوڑا حوصلہ رکھیں حسنِ زن رکھیں ایسے ہوا ہوگا ممکن ہے ایسے ہوگی آؤ یہ پرابلم بن گئی ہو اگر یہ نہیں کروگے تو دل توڑے جائیں گے اور بالخصوص رشتے دار دل توڑنے میں اللہ کے لئے میرے محبوب نے کہا تھا اللہ تو قصر القواریر یہ جو نرم و نازق دلوں والی ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں یہ آپ نے اس کو کہا تھا جو ہودی پڑھ کے اونٹ چلا رہا تھا وہ ایک سواری چلا رہا تھا ہم پوری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نفرتوں کے بیج بوکے علماء علماء کے ساتھ عوام عوام کے ساتھ حکمران عوام عوام حکمران کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ یار دوست احباب کے ساتھ تو اس چیز کو بھی کبر کریں اس کے بعد نظر میں حیاء بڑی ضروری ہے جتنے مسائل اس وقت پیدا ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں عدالتوں میں نکاح ہو رہے ہیں جھگڑے اور پھڑے ہو رہے ہیں بیویاں کھلے لے رہی ہیں عورتوں کو طلاقیں مل رہی ہیں اور مردوں کی زندگی عورتوں کی زندگی ناکام ہو رہی ہے خانگی اور آئلی زندگی بیکار میں جا رہی ہے بچے زندہ یتیم بن رہے ہیں پیچھے دشمن کی حیثیت سے اگر کوئی وار کر رہا ہے تو نظر کا وار ہے اپنی نظروں کو اگر اللہ نے کسی کو کچھ اچھا دیا ہے تو ماشاءاللہ پڑھئے تبارک اللہ استہزاء اور مزاق والا نہیں بلکہ دعا والا کہ اللہ جو تُو نے چاہا وہ کر دیا میرے بھائی کی اس چیز میں برکت ڈال اس نعمت کو اور بڑھا دے اللہ میں بھی سوالی ہوں یہ نعمت مجھ کو بھی عطا کر رشک کریں حسد نہ کریں رشک والی آنکھ رشک والی زبان رشک والا دل اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بڑھ کے دے گا ہم شہروں میں تو جو دیکھتے ہیں نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ رب العالمین عظمتِ صحابہ دیکھو دیکھو کون آیا شہر آیا شہر آیا دیکھو دیکھو کون آیا نہ ڈر بے باک سپائی حضرت مولا محمد عثمان شاکر صاحب حضرت عزیوکار نظر کا حصہ ہوتا ہے نظر سے جی بھر کے دیدار کریں ہم نظر پہ ہی بات کر رہے تھے تو اچھی بات ہے لیکن نظر لگانی نہیں ہے سونے انہوں نظر لگ دی بھی بڑی جلدیے تھے اُدھے اثرات بھی پھر بساوقات بڑے بُرے کر کے زہر ہندے نے اللہ نظرِ بات تو محفوظ رکھے ماشاءاللہ تبارک اللہ جو رب نے چاہا وہ ہوا وَمَا لَمْ يَشَا لَمْ يَكُن جو رب نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا تو کسی کو نظر لگانے والی آنکھ سے بھی خود کو بچائیں کسی دی مجوے کی کی گالے بھائی نالی پھڑا گئے نہیں ماشاءاللہ پڑے تبارک اللہ پڑے حسد نہیں بوغز نہیں کینا نہیں اور پھر اس نظر کو بے باک نہیں کریں مرد ہیں تو نظروں کو جھکا کے رکھیں اور مومنات سے کہہ دیجئے نظروں میں جھکاؤ ہوگا اللہ تعالی عزت و راب رو کی حفاظت رکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے پہلے بزارچ بے جانا ہے پھر پورا ڈیلا پھیرنا ہے جتے تک جاندہ ہے اٹھو لے کے تھلوں تک جب تک ماشاءاللہ توڑ کمادہ لنکرتو گوٹتو موڑنا جانا اپاں جان نہیں چھڑنی اور پھر اللہ بھلا کرے نوجوانوں کا بھائکیں رکھی ہوتی ہیں ٹینکی تھے دو بچے پیچھے اببہ ہو دے پیچھے دو بچے پھر ہو دی بی 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 دے پڑھتے پھر بچے اے پھر ریسان دے دے کہ انہوں وے ہوئے کہ اگو لتا لنگا 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 کے ٹپاٹ پاک ہے تو جب تک کارنا چھڑ کے اون ذمہ داری پوری نہیں ہندے یہ باتیں چھوڑ دیں جوانی کے لیے یہ داغ ہیں باعث شرمندگی ہیں یہ بے حیائی کا باعث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی ہے میرے محبوب نے تربیت کی جب ہماری آنکھ دیکھتی ہے کوئی ایک جی چنگا لگا پنجا کزن بیٹھے نے ایک جی چنگا جی اے میرا ہوئے اے میرا ہوئے یہ کرتے کرتے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈورے ڈالنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خبب امراتن الا زوجیہ فلیس منہ جو بدنصیب کسی کی بیوی کو گھر والی کو اس کی عزت و تراب روح کو ڈورے ڈال کے شوہر کے خلاف کرے یا باتیں بنا کے اس کے گھر کو زائے کرے یا ان کے رشتے میں درار کا باعث بنے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر میرا امت ہی نہیں ہو سکتا آپ دیکھئے کبھی یہ کام عالم کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارے فتوہ پوچھنے آئے ایک گوں اپنے لوچتہ لیا ہوں دانے بچارے امید رکھی ہوں دیئے وہ مرتے ہیں تو مرے جہاں ملانا بنتا ہے ملائیے فتوے کے ساتھ اچھی گفتگو کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ بہترین جو ہے وہ لب و لہجے کے ساتھ اگر آپ ڈاکٹر ہیں پھر علاج کیجئے ملائیے اگر آپ بڑے ہیں پنچیت کے سرپنچ ہیں ملانے والی بات کیجئے وہ سلو خیر سلو ہی میں خیر ہے اسی میں بھلائیے مگر آج ہر بندہ جو ہے میسیجن سے لے کے چیٹنگ تلک کال پیکیجز تلک سوشل میڈیا تلک جتنی بھی وریٹیاں ہیں ہمارے پاس ہم استعمال کر رہے ہیں تو معاشرے کو بگاڑنے میں ہماری نیو ائر نائٹ بارہ بجے سے پہلے پچھلے سال میں بارہ بجے کے بعد سال کے ابتدائی دن جنوری کی پہلی رات میں پھر جو ہے وہ فروری کے ویلنٹائن میں اور مارچ کے جشن بہارہ میں ہر مہینے میں ہم نے سوسائٹی کو بگاڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چونہ ہوا ہے اللہ کے لیے یہ اپنی بائیکس یہ اپنی قوتیں یہ اپنی طاقتیں یہ اپنے پیسے یہ اپنی دولتیں یہ اپنی نظر یہ اپنی نگائیں یہ بتیس کروڑ کیمرے اگر اللہ نے دیئے ہیں تو کتاب و سنت کو دیکھنے کے لیے آیات کو دیکھنے کے لیے دلائل کو دیکھنے کے لیے حقیقت کو دیکھنے کے لیے حق رہ پہ چلنے کے لیے اور اپنے اچھے برے کے امتیاز کے لیے نہ کہ ظلم اور زیادتی کر کے دوسروں کی عزتوں میں گارنے کے لیے یہ اپنی نظر کا جو ہے صحیح استعمال شروع کریں انشاءاللہ العزیز معاشرے میں خود بخود بہتری آ جائے گی اور آخری گزارش آخری گزارش ہر بندے کو دوسرا مجرم نظر آتا ہے خود ٹھیک نظر آتا ہے اپنی کتہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں بھی جھنکی ہے اپنے جرم بھی دیکھئے اپنی غلطیاں بھی دیکھئے آپ ماشاءاللہ گناہوں کا پھلندہ ہوتے ہیں سارا ہی کٹھا کر کے اپنی کچھ چھے دوجہ دی ہاتھ چھے یہ ہماری پوری سوسیٹی کا مزاج بن چکا ہے اللہ کے لیے حضرت عمر کا وہ جملہ جزاللہ جزاللہ رجولن جزاللہ رجولن اہدہ علیہ ایوبی اللہ جزا دے اس بندے کو جو گفت میں توفے میں مجھے میرے عیب بھیجے آپ کو پتہ ہے گفت کیسے بھیجتے ہیں پیک کر کے اور بالخصوص جو دولے کو دیا جاتا ہے پانچ سو دفعہ پیک کر کے ایڈا کے گفت اندھا ہے پیک کرتے 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 اتنا ڈبا بنایا ہوتا ہے بچارہ کھول کھول کے آخر کے اندہ میں لیں دیں نہیں جزاللہ رجولن اہدہ علیہ ایوبی عیب کبھی ننگے کر کے لوگوں کو مت دیں گفت کرنے ہیں تو گفت پیک میں دیں اور آئینہ بنیے آئینہ مومن مومن کا آئینہ ہے آئینہ خموشی کے ساتھ صرف چہرہ دکھاتا ہے داغ دکھاتا ہے بعد میں آنے والے سے ڈسکس نہیں کرتا کہ یہ ایسا تھا اس کے ایسے داغ تھا اس کے یہ پرابلم تھی اب آپ کی مرضی اصلاح کر لیں یا نہ کریں ہاں ہاں یہ کردار جس دن ہم نے نبھانا شروع کر دیا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہوگا اور سیدنا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری خیرخواہی چاہتے ہو تو مجھے تنہائی میں کوئی بات کہنا وہ میری نصیحت ہوگی اور اگر سب کے سامنے کہو گے تو فضیحت ہوگی لہٰذا ہم ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھ کے میں دسان لوکان چھے دسوں اوہ یار تمہیں انہوں انداز دیکھی کہنا ہے نہیں نہیں میں تنہوں دسوں تو یہ اصلاح نہیں ہوتی یہ بربادی ہوتی ہے اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو ان چیزوں کو لیں ایوب کی پردہ داری کریں آپ بھی عیب رکھتے ہیں اللہ بھی ستیر ہے جو مومن کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کا پردہ رکھتا ہے جو بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ آپ کریں بھائی کی اصلاح کرنا بھی اس کی مدد ہے موٹر سیکل پہ جاتے ہوئے بھائی دیں دے ہو کہ نہیں پاسٹ ہے ہنڈ چاکلا کیوں چکان دے ہو خیر خواہی ہے لائٹیں بند کرواتے ہو کہ نہیں پہا ہیڈ لائٹ بند کر لے خیر خواہی ہے عورت کا دپٹہ چادر آ رہی ہے آواز دیتے ہو کہ نہیں اسی طرح دین میں اور دنیا دونوں پہلوں میں جہاں کوئی کمی بیشی نظر آئے بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے تنہائی میں بلا کے سائیڈ پہ بلا کے آپ انشاءاللہ العزیز بات کرنا شروع کریں بچوں کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی گھر والی اپنے شوہر کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ بگڑے گا نہیں خیر کی طرف بڑے گا اللہ تعالی ہمارے معاملات بھی صحیح کر دے عبادات بھی صحیح کر دے عقائد بھی صحیح کر دے دنیا اور اقبہ بھی درست فرما دے اور جس مقصد کے لئے آج عباب نے کانفرنس رکھی ہے اللہ کتاب و سنت کا عامل بھی بنا دے حامل بھی بنا دے اور جو ہماری کمی کتاہیاں ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے علمائے کرام نے جو سنایا ہے اللہ تعالی ان کی طرف سے قبول کرے اور ان کو جزا دے اور سلع دے اور آپ نے جو سنا ہے عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق دے کیا شادی کے موقع پہ گلے میں پیسوں کے ہار ڈالنا فضول خرچی ہے نہیں یہ کس نے کہا فضول خرچی نہیں ہے آپ نے پیسے دیئے سام کے رکھ لو جید لوڑ بو نوٹ کٹ کٹ گے دیتی جو لیکن پانچ ہزار سے چھوٹے نوٹ والا ہار بیدت ہے سنت کیا ہے کہ بڑے نوٹ والا ہار دینا چاہے اللہ کے بندوں ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ نمود اور نمائش آپ لفافے میں پیک کریں جتنا دینا چاہتے ہیں اسے ڈبل دے دیں زیادہ سے زیادہ ہے تو لفافے کے اندر والی سائیڈ پر نام لکھ دیں جو ہور زیادہ کوئی پریشانی ہے ہر نوٹ تے نہ لکھ دو گواچ نہ جائے وہ جب دے اس نے لٹانا ہے تو ادھار یہ گفت ہدیہ تو اب رہ نہیں گیا ہے تو ادھار اسی دیتہ زیوں نے موڑے ہی نہیں ڈکار ہی مار گیا ہے تو اگر دینا ہی ہے تعاون کرنا ہے تو اس کے اس موقع پہ تعاون کریں تو واپسی کی امید نہ رکھیں لیکن اگر واپسی کی امید ہے تو پھر آپ ہار ہی ڈالنے وہ بہتر ہے پتہ تہو نہ کتوں ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے جی جائز ہے پوراں لگ فیر لگتا تسی دوجہ مسئلہ سن لے بھائی یہ سنیں اجتماعی دعا جہاں جہاں جائز ہے وہ جگہ سن لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی ہے نماز کے اندر آکے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے سبحانک اللہمہ و بھی ہم دیکھ سب نے اجتماعی دعا کر رہے ہیں کیونکہ سنا دعا ہے اللہمہ بائد بینی و بین خطای آج اللہ میرے اور میرے گناہ ان کے درمیان دوری ڈال امام بھی کر رہے ہیں مقتدی بھی کر رہے ہیں صورت اجتماعی ہے مگر دعا اپنی اپنی مانگ رہے ہیں ایسے ہی ہے اس کے بعد فاتح آگی دعا ہے اس کے بعد قرآن مجید کی کوئی صورت ملائی دعا والی دعا ہے پھر محبوب نے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے اجتماعی دعا کروای ہے سبوہن قدوس رب الملائکت والروح سبحان رب العظیم کریں ہم نہیں روکیں گے پھر آپ نے کھڑے ہو کے پھر دعا کی ہے ہاتھ چھوڑ کے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مل السماوات و مل الارد و مل اما بینہما سبھی کر رہے ہیں پھر آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے سجدے کی آلت میں دعا کی ہے آپ کریں پھر آپ نے دو سجدوں کے درمیان رانو پہ ہاتھ رکھ کے رب اکھ فر لی رب اکھ فر لی دعا کی ہے کروای ہے پھر آپ نے تشاہد میں بیٹھ کے تحیات اللہ والسلام علیکہ ایوہ النبیو اللہم صلی علی محمد اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم یہ ساری دعائیں آپ نے کی ہیں صحابہ نے بھی ساتھ کی ہیں اجتماعی شکل ہے جب سلام پھیر آئے نا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے بھی بولا صحابہ نے سنا انہوں نے بولا اللہم انت السلام ومن کا سلام ہر ایک نے پڑا انفرادی ذکر اپنا اپنا ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کسی بھی شکل میں ہاتھ اٹھا کے جیسے استسکاہ میں آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے استسکاہ میں خطبے کے دوران دعا کروائی کئی موقعوں پہ آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے تو آپ ان شکلوں میں کسی بھی شکل میں اگر اجتماعی دعا کا شوق ہے تو مولوی صاحب کو کہہ دیں جی تشہدچی ذرا دعا کر آ دیا جائے اجتماعی ہو رہی ہے شوق بھی پورا ہو جائے گا ذوق بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ باقی سلام پھیرنے کے بعد انفرادی ذکر ہے وہی میرے نبی کی سنت ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں بلکل اس سے ملتا جلتا سوال ہوتا ہے کہ وہ کنوت نازلہ کرنے میں کیا حرج ہے ویتر کے وقت اگر آپ کو کنوت نازلہ کا شوق ہے تراوی پڑھتے ہوئے آپ نے ہر فرض نماز کی آخری رکت میں وہ دعا کی ہے تو آپ نماز عشاء کی چوتھی رکت میں کنوت نازلہ کر لیں جتنی مرضی لمبی کر لیں لیکن جب کنوت آئے تو کنوت ویتر میں وہی دعا کریں جو آپ نے حضرت حسن کو سکھائی تھی اللہ حمد نفیمن حدیت آپ کا ذوق نازلہ بھی پورا ہو جائے گا کنوت نازلہ اور کنوت ویتر کی سنت جو ہے وہ بھی ویسے ہی ادا ہو جائے گی کلمہ کو مشرق اور بدتی بے نماز کا زبیہ حلال ہے یہ حرام ہے اچھی طرح سن لیں کان کھول کے سن لیں اہلِ کتاب جن پہ کتاب اتری ہے کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے جتنا مرضی شرک کیا ہو جتنا مرضی حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو تین بول دیا ہو ایک تیسرے کا ایک ون تھرڈ بولا ہو سالیس سلاسہ بولا ہو اور اللہ نے ان پہ کفر کا فتوہ لگایا ہو اور ان کے شرق کو واضح کیا ہو اور یہودی ہو اہلِ کتاب ہو اور اس نے ازہر کو اللہ کا بیٹا بول دیا ہو ان کا بھی زبیہ حلال ہے ان کا بھی زبیہ اگلی شرط اللہ نے کہا ہے کلو حلال انتیبہ ہے تو حلال دل مانے تو کھاؤ نہیں تو نہیں ضروری نہیں کھانے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک حلال ہونا دوسرا دل مانے کئی دفعہ اپنا وڈاویر کرنڈیا اور اپنا دل نہیں کرتا کھانو کی خیال ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے باکہ اس کی حلت کے جواز کی حد تک ہے نصوص شریعہ واضح ہیں کلمہ گو مشرق اور بے نماز کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے آپ کا دل کرے تو پڑھے نہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں باقی پڑھ رہے ہو جائے گی جیسے وہاں اگر آپ سنتے ہیں تو الحمدللہ اہل الحق میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے جنازے کے حق میں ہیں اور جو بے نماز ہے اس کے بارے میں بالخصوص جو بڑے بڑے محقق قائمہ ہیں انہوں نے کہا اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی نماز جنازہ آدھا نہیں کی جائے گی باقی آپ دیکھ لیں آپ نے اگر بہت بڑے آپ مجتحد ہیں تو آپ نہ پڑھیں چھوٹے سے تو پڑھ لیں جیسے خود کشی والے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا باقیوں کو کہا کہ آپ پڑھ لیں تو سارے نہ نا بڑے مولوی بن جائیں علاقے کا ایک آدھا بڑا مولوی مان لیں وہ نہ آئے تاکہ لوگوں کو عبرت آسل ہو اور نہیں آیا باقی چھوٹے جو ہیں وہ بہرحال اس کا کر دیں کلمہ گو مشرق یا پھر مسلکن ایل حدیث داڑی مونڈا والے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں داڑی والے کے پیچھے بھی ہو جائے گی کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا میں اپنی داڑی رکھ کے پڑھا پھر میری بھی ہو جاؤ کہ پتا نہیں یہ مجھے نہیں پتا مجھے حکم ہے کہ سنت کے مطابق پڑھئے سنت کے ساتھ پڑھئے میں نے سنت کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھئے رب پھر بھی قبول کرتا ہے کہ نہیں یہ تو اس کو پتا ہے نا لیکن مجھے کیا حکم ہے کہ سنت کا احتمام آگے کس کو کرنا ہے جو کتاب اللہ کو زیادہ جانتا ہو جو سنت کا زیادہ عامل ہو اگر کوئی مجبوری ہے کسے علاقے چا گئے ہیں انہاں کل سب تو زیادہ سنت عمل کرنے تھوڑی تھوڑی خاطرہ کیا سی باقی ہیں دی بالکل شیو سے انہاں چو زیادہ سنت ہے نا لہذا وہ پڑھا رہے ہیں اب آپ کی سنت بڑی ہے آپ پیچھے آگئے ہیں تو عبداللہ بحاول پوری رحمہ اللہ کہتے تھے کبھی نہیں ہوئی نہیں سکتا نہیں ہونی چاہیے سوال موجہ اللہ حافظ